مولانا شوکت علی روڈ پر نلام گھر میں لگنے والی آگ پر دو گھنٹے بعد قابو پا لیا گیا آپریشن میں ریسکیو کی دس گاڑیوں نے حصہ لیا ریسکیو ذرائع کے مطابق تیز ہوا کی وجہ سے آگ بوجھانے میں دشواری کا سامنا رہا آگ لگنے سے لاکھوں روپے مالیت کا سامان جل کر خاکستر ہو گیا آگ لگنے کی وجہات تحال معلوم نہیں ہو سکی مابندی کے باوجود آن لائن پتنگ فروشوں کا گروہ سرگرم پتنگ فروشوں نے نیا طریقہ ڈھونڈ نکالا منچلوں کے لیے آن لائن پتنگیں اور چرخیاں خریداری کے لیے شاپنگ ایپ پر موجود سائبر کرائم آن لائن شاپنگ ایپ پر پتنگوں کی فروشوں کی ناکام نواز شریف کا اصرار میڈیکل بورٹ کا اقرار سخت سیکیورٹی میں سرویزز ہسپتال میں کوٹ لکپت جیل منتقل سابق وزیراعظم نے پی آئی سی منتقل ہونے سے انکار کیا آج ہسپتال میں چھتے روز جیل جانے کا اصرار کیا نواز شریف کے دل کے ٹیسٹ نہ ہو سکے ہماری کے بنایئے بورٹ کی یہ فائنڈنگس کی رپورٹ کی کہ میاں صاحب کو دل کا آرزہ لاہد ہے اور میاں صاحب کو جو تکلیف ہے وہ پرائماریلی بیسک جو منکا ڈل کا ہے وہ بہت ہاتھ کا انکو ڈشو ہے اب چار دن سے میں آری ہوں میاں رہی ہے میاں صاحب کو رکھا ہوا تھا تو میاں صاحب ان کو کہہ رہے تھے کہ اگر یہ نان سیریس آپ کا ایک حکومت کا تو مجھے آپ واپس جیل لے جائیں اب وہ ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ پی آئی سی چلے تو جیل سے پی آئی سی پی آئی سی سے واپس جیل پھر سرویسز ہاسپٹل اور اب وہ پی آئی سی لے کے جا رہے تھے ہمیں یہ رحم کی بھیگ نہیں چاہیے نواز شریف کی تذہیر کی جا رہی ہے چھے دن سرویسز ہسپتال میں میڈیکل بورٹ کیا کرتا رہا میاں صاحب کو یہ لوگ خود جیل ملائے تھے ہمیں رحم کی بھیگ نہیں چاہیے حکومت سے علاج کی کبھی درخواست کی ہے نہ کریں گے ایک رات سینے میں تکلیف ہوئی آوازیں دی مگر کوئی نہیں آیا نواز شریف کو جو کچھ ہوا زمدار حکومت ہوگی اس طرح مرک پر پڑی میری والدہ کا بھی مزاک اڑایا گیا ظلم کی رات چھوٹی مگر پکڑ بڑی ہوتی ہے مریم نواز کی گفتگو ڈاکٹرز نے کہا نواز شریف کو مزید اسپتال رکھنے کی ضرورت نہیں میڈیکل بورٹ نے نواز شریف کو ڈسچارچ کیا پی آئی سی کی ٹیم جیل میں بھی معاینے کرے گی ترجمان وزیراعالہ پنجاب شباز گل وزیراعالہ فیاض الحسن چوان کہتے ہیں نواز شریف پتلی گلی سے لندن جانا چاہتے ہیں کون سا دل کا مریض کباب اور سموسے کھاتا ہے معاینے میں گردے میں پتھلی نکلی عمر ڈار بولے مجھے کیونے کالا کی طرح بیماری شو بھی فلوپ ہوگا سانحہ ساہیوال تحقیقات میں بڑی پیشرفت مکتولین کے لواحقین نے جی آئی ٹی کو بیان ریکارڈ کروا دیا بیریسٹر احتشام کہتے ہیں سی ٹی ڈی مکتولین پر درج ایف آئی آر خارج کرے چھہل کاروں کے علاوہ دیگر ملزمان کی بھی نشان دہی کی جائے اگر انصاف نہ ملا تو عدالت کا دروازہ کھٹ کٹائیں گے زشان سے متعلق جو ثبوت ہیں ہمیں بھی دکھائے جائیں سانحہ ساہیوال تحقیقات کا سلسلہ جاری گرفتار سی ٹی ڈی اہل کاروں کا فوٹو گرامیٹری ٹیسٹ لے لیا گیا جی آئی ٹی کو موصول ہونے والی ویڈیوز کا اہل کاروں کے ساتھ موازنہ کیا گیا موبائل فوٹیجز میں موجود افراد کی نشان دہی اور تصدیق ہو سکے گی فرنزک سائنس اجنسی ٹیسٹ کی ریپورٹ آئندہ چند روز میں جائے ٹی کو فراہم کرے گی حامدن سے زائد اساس آجات اور آفشور کمپنیوں کا معاملہ نیب میں گرفتار عبداللہ علیم خان کی اتصاب عدالت پیشی آٹھ روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے عبداللہ علیم خان نے ساٹھ کروڑ روپے کی نو سو کنال رازی لی دو ہزار تین میں ڈیڑھ کروڑ کا گھر خریدا نیب رازیکیوٹر کے دلائل جسمانی ریمانڈ کے استعداء ہم آٹھ سو اٹھتھر ملین روپے کے احساسے ظاہر کر چکے ہیں پراپٹی کمپنی کے نام ہے ان بنیادوں پر ریمانڈ نہیں بنتا وکیل علیم خان کی ریمانڈ دینے کی مخالفت عبداللہ علیم خان کی گرفتاری پر نیب کا اعلامیات ارجمان نیب کہتے ہیں چیئرمن نیب سے ناراضگی پر گرفتاری کا تاثر بلکل غلط ہے چیئرمن نیب نے اپنی ساری زندگی قانون کے مطابق گزاری عبداللہ علیم خان کی گرفتاری میرٹ اور شواہد کی بنیاد پر کی گئی مزیر علیہ کابینہ نے اجلاس بلالیا نیابلدیاتی نظام ہاؤزنگ منصوبہ پی کے ایل آئی ایکٹ کی منظوری پر غور پروینشل موٹر ویکل بل ریڈ زون بل بھی ایجنڈے میں شامل مشرقی بائی پاس کی زمین سے متعلق بھی اہم فیصلے متوقع پی اچھے میں عجب کرپشن کی غزب کہانی شجرکاری کے نام پر غزانے کو سوا پانچ کروڑ اوپے کا ٹیکہ کوگس ادائیگیوں کے بل بنا کر پیسے ہڑپ کر لیے گئے پی اچھے افسر کی درخواست پر نیابلے تحقیقات شروع کر دیں لاہور میں اوپن لیٹر پر ایک لاکھ سے زائد گاڑیوں کا انکشاف گاڑی ٹرانسور کے لیے بائیومیٹرک سسٹم متعارف کروائے جائے ایکسائز حکام نے پنجاب حکومت کو تجویز دے دی پاکستانی کرکٹ ٹیم شکست کے بعد جنوبی افریقہ سے وطن واپس پہنچ گئی قومی کرکٹ ٹیم قطر ائرلائن کی پرواز چھے سو بائس کے ذریعے وطن واپس پہنچ گئی حسن علی بیٹنگ کوچ گرانٹ فلاور اور فیلڈنگ کوچ ازر محمود لاہور پہنچے دورہ سے متعلق ہیڈ کوچ مکی آرثر آج پریس کانفرنس کریں گے بیریہ ٹاؤن میں لاہور بار ایسوسییشن کے عدداران کے عزاز میں اشائیہ اشائیہ کا احتمام ایڈوکیٹ منور علی بھٹی کی جانب سے کیا گیا صدر لاہور بار ایسوسییشن آسیم چیمہ سینئر نائب صادر احجاز بسرا جنرل سیکیٹری ملک آسیم علی کھوکر مقصود کھوکر اور ملک عدیل احسان سمیت دیگر مقلہ کی بھی شرکت بابا سحافت مولانا زفر علی خان کی زندگی پر دستاویزی فلم کی نمائش مسلم ٹاؤن میں مولانا زفر علی ٹرسٹ نے نمائشی تقریب سجائی گوانر پنجاب چودری محمد سرور نے خصوصی شرکت کی کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کی آزادی کے لیے جد و جہد ناقابل فراموش ہے دستاویزی فلم میں مولانا زفر علی خان کی آزادی کے لیے جد و جہد کو خراج عقیدت پیش کیا تھا اور مایوسی انسان کو ناکامی کی طرف لے کر جاتی ہے نوجوان مشکلات سے گھبرائیں نہ ڈٹ کر مقابلہ کریں زندگی کامیاب ہونے کے بہت سے مواقع دیتی ہے موٹیویشنل سپیکر ڈاکٹر شوانہ مفتی کا ایب میو کالج میں ایک خطاب